قرض پروگرام کی آخری قصد کے لیے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی قصد کے لیے سٹاف لیول مہاہدہ آج متوقع عالمی مالیاتی دارے کا ایکزیکٹیو وورڈ اپریل میں آخری قصد کی منظوری دے گا پندرہ اپریل کو آئی ایم ایف کے سالانہ اجلاس میں نئے قرض پروگرام کی درخواست دی جائے گی بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری سوئیس صدرن کی اوگرہ کو گیس کی قیمت میں 324 روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافی کی درخواست اوگرہ آج کراچی اور 20 مارچ کو کوئٹا میں سماعت کرے گی شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے افسران اور سپاہیوں کی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تطفیر وورسہ نے سبز ہلالی پرچم کو بوسا دے کر رخصت کیا شہید لیفٹنن کرنل کاشف علیہ اور کیپٹن محمد احمد کی نماز جنازہ میں صدر مملکت فوجی قیادت اور وفاقی وزراء کی شرکت صدر زرداری اور جنرل آسم مدیر نے شہدہ کے جسد خاکی کو کاندھا دیا نواحقین کو گلے لگایا ہمارے بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا صدر مملکت کا دہشت گردوں کو موت اور جواب دینے کا اعلان لاہور میں رائے وینڈ اڈا پروٹ کے خریم مبیدہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو حلاق پولیس حیلکار ون فائف پر لوٹ مار کے اطلاع پر موقع پر پہنچے تھے ایک ڈاکو موقع سے فرار ہو گیا کراچی کے علاقے کی باری میں دعوالو مفراد کچھا کنڈی میں آسو گیس کے شل پھینک کر چلے گئے آگ لگانے پر کچھ شل پھٹ گئے اطلاع کے گھروں میں لوگ متاثر پولیس نے تحقیقات شروع کر دی جرمنی میں جنودی شخص کے حملے میں جا بھاک پاکستانی شہری فہیم الدین کی میت کراچی پہنچا دی گئی وقتول کے بھائی نے میت مصول کی میڈیا سے گفتگو میں کہا قاتل نفسیاتی مریض نہیں ٹیکسی ڈرائیور تھا انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے مکہ مکرمہ میں فرقہ وارانہ ہم اہنگی کے موضوع پر عالمی کانفرنس سعودی مفتی عاظم عبدالعزیز بن عبداللہ کا خصوصی خطاب مولانا فضل الرحمن نے کہا مسلم امہ میں مصنقی اختلافات کو خاتم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں متحد ہو کر فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمن بولے اصل مسئلہ اسرائیل کو تصنیم کرنا نہیں بلکہ فلسطین کی آزادی ہے ولادی میر پیوٹن 88 فیصد ووٹ لے کر پانچویں بار روس کے صدر منتخب وکٹری سپیچ میں مغرب کو للکار کہا یوکرین میں نیٹوں کی مداخلہ تیسری عالمی جنگ چھیڑ سکتی ہے صدارتی الیکشن پر امریکہ اور یورپ کے الزامات مسترد کہا روس میں الیکشن کا نظام امریکہ سے زیادہ شفاف ہے اور ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ٹروفی کون جیتے گا فیصلہ آج ہوگا پاکستان سپر لیگ کا فائنل آج ملتان سلطان اور استعباباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا فائنل سے پہلے کفتادو کا ٹروفی کے حمرا فوٹو سیشن شاداب خان اور محمد رزوان نے تصاویر بنوائی